بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر ستار کوہ سار ہمیپیترک میڈیکل کالیج میرے واجبو لیترام ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز السلام علیکم سینوسائیٹس سینوسائیٹس انفلامیشن آف دا سائنیس سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس کسے کہتے ہیں ڈاکٹرز سبان سائنس ایک لیٹن ورڈ ہے یعنی لاتینی زبان کا لفظ ہے سائنس س آئی این یو ایس اس کا انگلیش میں یا سادہ زبان میں جو اس کا مطلب ہے وہ پاکٹ کارو پاؤچ بوزم یہ تمام لفظ سائنس کو انگلیش میں ایکسپلین کرتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسا سٹرکچر جو ایک پاکٹ کی طرح ہو ایک بوزم بوزم فیمیل بریسٹ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بوزم یعنی بریسٹ لائک سٹرکچر تھیلی لائک سٹرکچر پاؤچ لائک سٹرکچر کیوٹیز لائک سٹرکچر یہ تمام لفظ جو ہے لاتینی زبان کے لفظ سائنس کو ایکسپلین کرتے ہیں میڈیکلی جو سائنس کی سسٹیمیٹک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ایز ایک سیک اور کیوٹی انسان کے جسم کے کسی بھی آرگنز یا ٹیشوز میں ایک سیک یا ایک کیوٹی کو سائنس کہا جاتا ہے یہ باڈی میں بہت سارے مقامات پر ہوتے ہیں اور ان کے مختلف نامز ہیں مثلاً ڈورل وینس سینسز آرٹیریل سینسز لیمفیٹک سینسز آرگن سپیسز ٹیشو سپیسز یہ سارے اسی موانی میں آتے ہیں بٹ موسیلی جس کو سینسیٹس یا سینسز کے حوالے سے سٹیڈی کیا جاتا ہے اور ہوپفولی آج کا ٹاپک بھی یہی ہے وہ ہیں پیرانیزل سینسز پیرانیزل سینسز جنہی نوز کے مطلقہ جو سینسز ہیں جو کیوٹیز ہیں ان کی انفلامیشن کو سینسیٹس کہا جاتا ہے پیرانیزل سینسز پیرانیزل سینسز آر کلاسیفائیڈ انٹو فور ٹائپس چار اب اس پیرانیزل سینسز کی ٹائپس ہیں میکزلیری سینسز ایتھموائیڈ سینسز سفینوائیڈ سینسز اور فرنٹل سینسز چار اس کی اقسام ہو گئیں یا ٹائپس ہو گئیں میکزلیری سینسز ایتھموائیڈ سفینوائیڈ اور فرنٹل تھوڑا تھوڑا نام سے زہر ہے میں اس کو جسٹ بریف میکزلیری سینسز یعنی ناک اور میکزیلا کے درمیان جو ہے وہ جو ایر کیوٹیز ہوتی ہیں ان کو میکزلیری سینسز کہہ لیں گے اسی طریقے سے ایتھموائیڈ بونز کے اندر ایتھموائیڈ بونز اماری ناک کے اوپر ایک بون ہوتی ہے اس کی سپیسز کو ایتھموائیڈ سینسز کہتے ہیں ایک ساتھی سفینائیڈ بونز ہوتی ہیں ان کی جو کیوٹیز ہیں ان کو سفینائیڈ سینسز کہتے ہیں اور جو ہماری ناک کے اوپر اور کرینیل بونز کے درمیان کرینیل بونز کے درمیان جو سینسز ہوتی ہیں ان کو فرنٹل سینسز کہا جاتا ہے فرنٹل سینسز اب ان یہ جو کیوٹیز ہیں یہ فیزیالوجیکلی امٹی ہوتی ہیں یعنی خالی ہوتی ہیں اور ان کے اندر تقریباً ائر سپیسز ہوتی ہیں ائر ائر ہوتی ہے اپ ٹو ویری ویری نومینل کوانٹی جو ہے وہ تھوڑی سی فلوڈ کی ہو سکتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوبریکیٹ کرنے کے لیے لیکن موسٹ لی جیے ائر سے فیلڈ ہوتی ہیں اب انہی کیوٹیز کے اندر لیکوڈ یا فلوڈز کا بھر جانا جس کو ہم میوکس کہتے ہیں میوکس کا آ جانا اور پھر وہاں پر انفلمیٹری پروسس کا سٹارٹ ہو جانا this is called sinusitis یعنی ان سپیسز کے اندر جہاں پر اصولاً ہوا ہونی چاہیے وہاں پر پہلے کوئی میوکس یا فلوڈ آئے گا اس کے بعد پھر وہاں پر پیتھوجینک انفیکشنز اور انفلمیشن سٹارٹ ہو جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں sinusitis انفلمیٹری پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اب اس کی جو باقیدہ پیتھوجین ہے وہ یہ ہے کہ if one are more of the paired paranazal sinuses یعنی کوئی ایک یا ایک سے زیادہ جو پر میں نے چار sinuses بیان کی ہیں maxillary, ethmoid, saphenoid اور frontal ان میں سے کسی ایک کیوٹیز میں یا ایک سے زیادہ میں بھی آ سکتا ہے if one are more of the paired paranazal sinuses یا ائر کیوٹیز become inflamed اگر وہ inflamed ہو جائیں it leads to an infection called sinusitis the term sinusitis means the inflammation of one or more of the sinus cavities بہت آسان ہو گیا کہ sinusitis کا بات کیا ہوتا ہے کہ dis inflammation causes an increase in internal pressure پھر اس area کے اندر جو internal pressure وہ بڑھ جائے گا and the pressure is often experienced in the cheek areas اب اس pressures کے اثرات ہمارے cheeks پر آتے ہیں eyes آنکھوں پر آتے ہیں nose ناک پر آتے ہیں are one side of the head جس کو ہم temple areas یا وہ پھر ہمارا جو temporal region ہے head کا اس پر وہ pressure کے اثرات آتے ہیں and can result in a severe headache مریض کو ایسے لگتا ہے جیسے میرا پورا چہرہ اور خصوص sinusitis میں patients mostly 90% frontal headache کی complaints کرتے ہیں کیونکہ temple areas کے اندر وہ pressure increase ہوا ہے اس کے اثرات آتے ہیں تو وہاں پر پین شروع ہو جاتا ہے اس کی اگر ہم etiology کو بیان کریں کہ اس کے قاضیز کیا ہو سکتے ہیں دیار ارسو مہنی قاضیز آف sinusitis کے وہ air والی cavities کیوں fluid سے بھر گئیں کیوں fluid سے بھر گئیں اس میں nasal polyps پہلا جو مہنی قاضی ہے کہ اگر نیزل کے اندر جو نیزل کی tissues ہوں وہ ایکسٹرا گروتھ کرنا شروع کر دیں تو نیزل پیسجز کو بلا کر دیتے ہیں دی این ایس بہت مشہور پیتولوجی کل کنڈیشن ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہو جانا نیزل سیپٹم ناک کا جو سیپٹم ہے وہ اپنی جگہ سے منحرف ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی این ایس ڈیویییٹڈ نیزل سیپٹم اس میں بھی اکسٹر مریز کو نیزل زکام رہتا ہے اور شاید بند رہتی ہے یا ناک کی دوسری کوئی پیتولوجی کل کنڈیشن ہو سکتی ہے اسی طرح سے ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن جو ہمارا نوز فیرنگس لیرنگس ریسپریٹری ٹریکٹ ہے اس میں اکثر انفیکشن ہوتی رہتی ہیں بکٹیریل انفیکشن تھنڈ کی وجہ سے انفلامیشن کوئی زیادہ جو ہے گردوں گبار کوئی پلوٹیڈ مٹیلل چلا گیا تو وہاں پر انفیکشن ہوں گی تو لا محالہ سینوسیٹس ہو سکتی ہے الرجیز الرجیز جیسے ڈیسٹ ہے پولن ہے ہے فیور ہے یہ تمام اس کے مین مین قاضی ہیں اب ڈیسٹ مانیش کی دو ٹائپ ہوتی ہیں اکیوٹ اور قرانک اکیوٹ مینز کے جو جس ویک آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈیس پر مشتمل ہو اس کو ہم اکیوٹ کہتے ہیں جو پرانی ہو جائے بیماری یا یہی اکیوٹ سینوسائٹس کنٹرول نہ ہو تو پھر وہ سب اکیوٹ اور قرانک میں کنگارٹ ہو جاتی ہے اب اگر ہم سین این سمٹم پر غور کریں تو اکیوٹ سینوسائٹس میں سب سے پہلے فیشیل پین ہیڈک سٹفی نوز ناکہ بند رہنا خانسی اکف رنی نوز ناک بینا شروع ہو جاتا ہے بیڈ بریت سانس میں سے جو ہے تھوڑی سی سمیل آنا شروع ہوتی ہے دینٹل پین اور فتیغ ایسے رکھتا ہے جیسے پورے چیرے میں دارد ہے اور انسان جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے یہ اکیوٹ سینوسائٹس کے سائن سیمٹم کرونک میں پھر تھوڑا اور زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہے کنجیشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ جکڑا جاتا ہے جیسے پورا سر جکڑا جاتا ہے نیزل بلاکج پس فیلڈ نیزل کیوٹیز نیزل کیوٹیز کے اندر بہت پس بھی آ جاتی ہے رنی نوز یہ تمام جو ہیں اس کے کرونک سینوسائٹس میں آتے ہیں اس کی ڈائیگنوسس موسٹلی جو ہے وہ ہم سی بی سی سے بھی کر سکتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹس میں اس میں اگر لیکو سائٹس انکریز ہیں تو لامالا انفیکشن اس کو ظہر کرے گا آج کل جو ایک ای ایس آر بھی اس میں ہم چیک کر سکتے ہیں وہ ریزڈ ہوگا سی آر پی سی ریکٹیو پروٹینز وہ چونکہ انفلمیشن کا خاص ٹیسٹ ہے تو اگر سی آر پی ریزڈ ہوں گی جو لیور پروٹینز بناتا ہے بالخصوص انفلمیٹری کنڈیشنز میں بلڈ میں ان کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سی ریکٹیو پروٹینز سی آر پی کا ہائی لیول اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کا اس کا فرنٹل ہیڈک ہیڈ کا ایکس ری ایکس ری کے ذریعے بھی ہم انداز لگا سکتے ہیں کیونکہ جب ان کے اندر ہوا ہوتی ہے جیسے لنگز میں بلیک ہوتا ہے اگر ان کے اندر فلورز ہے تو اس کی سیچویشن چیز ہوگی ایکس ری کی تو ان سے ہم اس کو ڈیاغنوز انفیکشنز کو کنٹرول کرنے کے لئے انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلامیٹری میڈیسنز استعمال کرائی جاتی ہیں ان کے جو گروپس ہیں انٹی انفلامیٹری اور انٹی بائیوٹکس کے ہومیپیتھک سسٹم میں ٹوٹالیٹی آف سسٹم سیمٹمز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہومیپیتھک کی جو ہولیسٹک اپروچ آف ہومیپیتھی ہے یعنی ہولیسٹک اپروچ میں ہم پیشنٹس کی مینٹل ہیلتھ کو بھی دیکھیں گے ایموشنل سٹیٹس کو بھی دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد مجموعہ بنتا ہے اس کی بنیاد پر ہم ریمیڈی سیلیکٹ کریں گے اور تھیوری آف انڈیویج جن جن کہ ہر پیشنٹ کی میڈیسن ایک اس کے اپنے انڈویج بیسٹ پر سیلیکٹ ہوگی تاہم جو پیتھولوجی گروپ میڈیسن ہیں وہ چار پانچ بہتیس میں فیمیس ہیں اور ان کو ہی استعمال بعض وقت کرانا پڑتا ہے مثلا ایک ہماری میڈیسن جیسے سلیشیا ہے سلیسک پہلے میں سائنس کی ڈیفنیشن کر چکا ہوں گی یہ پہوچ ہے یہ ایک بوزم ہے تو ان جگہوں پر کوئی بھی فنسی ہو چیز ہوتی ہے اس کو ایکسپل کراتی ہے سلیشیا جیسے بچے کے گلے میں کوئن اس کو سیٹی فنس جائے تو ہم سلیشیا دیتے ہیں پاس کو نکالنے ہو وہ جو فلویڈ فنسا ہوا ہے جو موکس فنسا ہوا ہے وہ نکل جائے سلیشیا کی جہاں بھی ڈاکٹرائن بنیں گی کالی بائی کرومی کم جس کو پوٹیسیم ڈائی کرومیٹ کے ٹو سی آر ٹو سی پوٹیسیم ڈائی کرومیٹ وہ بھی بہت اہم میڈیسن ہے اس کی ڈاکٹرائن اور اس کی سپیرٹ یہ ہے سول آف ڈرگ یہ ہے کہ موکس اتنا ٹھک ہو جائے اتنا ٹھک ہو جائے اس کی ویسکوسٹی اتنی زیادہ ہو کہ وہ اس کے مالکول ایک دوسرے سے الاغی نہ ہو یہی وجہ ہے کہ کالی بائی کرومی کم کے سکریشن میں سٹنگ بنتی ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہو کہ وہ سانوشیٹس ہوتا ہی بھی جب نیزل سکریشن بہت اتھیک ہو جاتی ہیں تب ہی جا کر وہاں پر ہینگ ہوتی ہیں ورنہ تو وہ ٹرانسپیرنٹ تو چلتی رہتی ہیں ناک بہتا رہتا ہے جب وہ پھنستی ہیں جا کر وہاں پر تو پھر وہ ابسٹرکشن کاز کر دیتی ہیں اور ائر مرک سوال مرک سوال کبھی یہ ڈاکٹر آئین ہے کہ کسی بھی سیلز کی گولجی باڈیز پر ایکٹ کر اس کی سیکریشن کو بڑھا دیتی ہے یہ مرک سوال کا خاصہ ہے بریونیا کی الٹ ہے بریونیا سیلولر ایکٹیوٹیز میں جا کر سیکریشن کو کم کرتی ہے اور مرک سوال سیٹوپلازم نے بھی لکھا ہے یہ تین چار میڈیسن زمیس میں چیک سکتے ہیں thank you so much